اسلام علیکم بیئرز اڈوب فوٹو شاپ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آج میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں ہم جسکس کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا سیکھنے والے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا بیسیک لیکچر تھا ہم نے فائلز وغیرہ کیسے کھولنی ہے سیلیکشن کس طریقے سے کرنی ہے تو اسی لیکچر کی کنٹینیوٹی میں ہم اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اور جنہوں نے اگر وہ لیکچر نہیں سنا پہلے اس لیکچر کو سن لیں اس کے بعد میرے اگلے لیکچر پہ آئیں رائٹ جی شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر آج کا میں فائل پہ کلک کرتا ہوں میں ایک نیو پیج لے لیتا ہوں پہلے یہ ہمارے پاس ایک پیج آگیا اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ میں نے ایک ٹول پہ کلک کیا ہے اس کے آگے سب ٹولز آنے لگے ہوئے ہیں 1, 2, 3, 4 یہ ٹوٹل چار طرح کے سیلیکشن ٹولز ہیں ہمارے پاس اگر ہمیں شیپ میں سیلیکشن کرنی ہوتی ہے شیپ کی صورت میں پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو میجک وین ٹول پر بتایا تھا جو کہ تصویر کے اندر سے پکزلز کو سیلیکٹ کرتا تھا ابھی ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ اگر ہم نے ایک ہمارے پاس امیڈیا اور اس کے اوپر ہمیں کسی شیپ میں سیلیکشن کرنی ہے فر اگزمپل مجھے سیلیکشن ریکٹینگلر کرنی ہے اللیپٹیکل کرنی ہے یا ایک رو کی صورت میں کرنی ہے یا ایک کولم کی صورت میں کرنی ہے یہ سب شیپ ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم یہ شیپ سیلیکشن ٹولز کریں گے اور اس کے اندر ٹوٹل چار ٹولز ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریکٹینگلر ٹول کو اس پر کلک کرتا ہوں میں اور ایک ریکٹینگلر شیپ بنا لیتا ہوں بہت سیمپل سا کام ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگلر سیلیکشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے پچھلے ریکٹینگلر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم موسٹلی کام جو ہوتا ہے وہ اپنی لیئر کی ونڈو سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں لیئر کی ونڈو نظر نہیں آ رہی میں نے آپ کو اس کا شارٹ کٹ بتایا تھا ایف سیون ایف سیون کیجئے تو آپ کو لیئر کی ونڈو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے نیچے کلر ہوا رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دو کلر ہوتے ہیں ایک اوپر کلر نظر آ رہےenci اور ایک نیچے آ رہے اوپر والا جو کلر اسے فورگراؤنڈ کہہ رہے ہیں اور نیچے والے کام بیکگراؤنڈ کہہ رہے ہیں میں آلٹ بیکسپیس کرتا ہوں اب جیسے ہی آلٹ بیکسپیس یہ شارٹ کٹ میں نے بول دا ہے آلٹ اور بیکسپیس اکٹھا کرنا ہے آپ نے تو جو بھی آپ کا کلر اوپر نظر آ رہا ہے یہ اوپر والا بلیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے جسے ہم فور گراؤنڈ کلر کہہ رہے ہیں تو یہ یوز ہو جائے گا سپوز آپ کو یہ کلر یوز نہیں کرنا بلیک نہیں کرنا کوئی اور کلر یوز کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں اور یہاں سے اپنی مرزی کا کلر چیز کیجئے اور دوبارہ سے آرڈ بیک سپیس کر دیں اور نیچے والا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس فور گراؤنڈ کلر ہے اس پہ کلک کیجئے میں اس کو یہاں سے چوز کرتا ہوں ایک اور چیز یاد رکھنی ہے یہاں لکھا ہوا رہا ہے اگر آپ کوئی ویب اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اور آپ نے اپنے امیجز کو ویب سائٹ پہ لگانا ہے تو آپ نے اسے جسرور سیلیکٹ کرنا ہے اس لیے کہ جو پرنٹنگ مشین ہوتی ہے اس کے کلرز میں اور آن لائن کلرز میں یعنی کہ ھٹی ایمل کے کلرز میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس آپشن کو آپ نے لازمی چوز کر لینا ہے ان کیس آف ویب کلرز اور اسے کنٹرول بیک سپیس کر کے فیل کر لیا آپ تو یہ دوسرا کلر بھی اس میں آگیا ہے یہ سیلیکشن نظر آرہی ہے سپوز کر رہے ہیں ہم نے بس اسی کام کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اب ہمیں اس سیلیکشن کو ختم کرنا ہے سیلیکشن کو ختم کرنے کا شارٹ کٹ ہوتا ہے کنٹرول ڈ کنٹرول اور ڈ ڈ کریکٹر کو آپ نے پریس کرنا ہے دی فر ڈوگ تو آپ نے دیکھا یہ ختم ہو گیا ہے انڈو کریں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ مائکروسافٹ آفیس میں ہم ایک سے زیادہ انڈو کر سکتے ہیں کنٹرول ز کے ساتھ لیکن اگر آپ کو اڈو فوٹو شاپ میں ایک سے زیادہ انڈو کرنے ہوتا اس کا شارٹ کٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے کنٹرول آلٹ اور ڈ پریس کرنا ہے ایک سے زیادہ انڈوز کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک انڈو کرنا ہے تو کنٹرول ز کریں گے لیکن اگر آپ نے ایک سے زیادہ انڈوز کرنے ہے تو کنٹرول آلٹ اور ڈ کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ انڈو کر سکتے ہیں یہ شارٹ کٹ آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے کنٹرول آلٹ ز کیا ہم واپس پیچھے آگئے کنٹرول ڈ کیا تو سیلیکشن ختم ہو گئی میں نے دو شارٹکر آپ کو بتائیں ہیں ایک کنٹرول ڈی سیلیکشن ختم کرنے کے لیے اور ایک کنٹرول آلٹ زی انڈو کرنے کے لیے اب یہاں پر لیئر لاک ہوئی ہوئی ہے ذرا اس پر ڈبل کرک کریں اوکے کر دیں تو دیکھیں کیا ہوا لیئر انلاک ہو گئی اگر آپ کو کسی خاص کام کی وجہ سے لیئر کو دوبارہ لاک کرنا پڑے تو یہ اوپر لاک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ باتہ لیئر میں بھی بتائی تھی کہ جب آپ فرس ٹائم کسی فائل کو کھولیں گے تو وہ لیئر بائی ڈیفالٹ لاک ہوتی ہے اور اسے ڈبل کلک کر کے انلاک کرتے ہیں یہاں سے یہ انلاک نہیں ہوگی فرس ٹائم لیکن جب آپ اسے کسٹمائز کریں گے خود سے لاک کریں گے تو پھر آپ یہاں سے لاک اور انلاک کر سکتے ہو اب ترہاں موف ٹول پر آتے ہیں یہ موف ٹول ہے پہلے والا جی اس میں ایک پرابلم ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کو فیل ہوئے اس میں کیا پرابلم ہے اور لیکن جیسے ہی ہمارا کام ختم ہوا تھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیلیکشن مر جو گئی ہے پیچھے والی لیئر کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا پیچھے والی لیئر وائٹ کلر کی ہے اوپر والی لیئر جو بنی ہے وہ بلیک کلر کی ہے ٹھیک ہے تو میں انڈو کر کے جاتا ہوں پیچھے جی کنٹرول ڈ کریں بلکل فرس ٹیٹ پر آگ ہوں میں میں نے بہت سارے انڈو کی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیئر الیئر ہے تو ہم جو کام اس پر کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی مجھے دو تین الیئر الیئر لیئر بنانی ہے ذرا یہ سمجھتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے جب بھی آپ نے کوئی الیئر لیئر بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے سب سے پہلے یہ لیئر کی وینڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے آخر میں ایک بٹن آرہ ہے سیکنڈ لاسٹ ایک بٹن آرہ ہے کریئیٹ نیو لیئر جب بھی آپ نے کوئی نئی چیز بنانی ہوگی کسی چیز کو آپ نے کہنا ہوگا کہ یہ نئی لیئر ہے میری بے شک بلکل رہا سے آپ اسے بنا رہے ہوگی تو آپ نے پہلے اس بٹن پر کلک کرنا ہے دیکھیں یہ کلیئر بن گئی ہے چلے میں ایک اور لیئر بناتا ہوں دو لیئر ہوگی میں ایک اور لیئر بناتا ہوں تین لیئر ہوگی چار لیئر ہوگی اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک لیئر کے اندر پہلی لیئر کے اندر یہ شیپ رکھتا ہوں میں اس کو میں نے کنٹرول بیک سپیس کر کے فیل کر دیا کنٹرول ڈ کر کے کینسل کیا پھر میں دوسری لیئر میں آتا ہوں اور یہاں پر آ کر میں دوسری شیپ بنا لیتا ہوں یہ والی شیپ بناتا ہوں اور اس کو آرڈ بیک سپیس کر کے ریڈ کلر دے دیتا ہوں اب اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل تین لیئر جائیں وائٹ کلر کی ریڈ کلر کی اور بلیو کلر کی اب ہم نے کیوں کہ علیدہ علیدہ لیئرز بنائے گی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فل کنٹرول ہے وائٹ کلر بلکل سپریٹ ہے بلو کلر والی لیئر بلکل علیدہ ہے اور ریڈ کلر والی لیئر بلکل علیدہ ہے میں ایک اور لیئر بناتا ہوں لیئر 3 میں آتا ہوں اب ایک نئی چیز آپ کو بتانے لگوں یہاں سے ریکٹنگلر لیئر سیلیکشن یہ اوپر چار ٹول آ رہے ہیں 1,2,3,4 اس میں پہلے ٹول کو میں پہلے بھی ڈسکس کر جکا ہوں جلدی سے میں بتاؤں گا یہاں پر ان کا کیا استعمال ہے نیو سیلیکشن اس کا کیا مطلب ہوگا جب آپ اس اوپشن پر کلک کر کے سیلیکشن لوگے پرانی سیلیکشن ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پر نہیں آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں پرانی سیلیکشن ہر صورت میں ختم ہو رہی ہے دوسرے پر لکھا ہوا آ رہا ہے ایڈ ٹو سیلیکشن اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پچھلی سیلیکشن میں وہ ایڈ کرے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں ماؤس کے ساتھ پلس بنا ہوا آ رہا ہے جی ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوا سیلیکشن مرز ہو گئی یعنی دونوں سیلیکشنوں کو ملا کر ویلڈ کر کے ہم نے ایک نئی سیلیکشن بنا لیا ہے جب تک ہم اس اوپشن کو ختم نہیں کریں گے تو ہر وقت یہ نئی سیلیکشن ہی بنتی رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں اوکے تیسرے ٹول پر آئیں تیسرا ٹول ہے سبٹریکٹ سیلیکشن سبٹریکٹ کا کیا مطلب ہوگا سیلیکشن کو مائنس کرے گا بیچ میں سے مثال کے دو پر میں اس میں سے کچھ حصہ نہیں چاہتا جی کیا ہوا رہا ہے سیلیکشن ریموو ہونا شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ کٹ کر کے میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی افیکٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو ہم اس طرح کا افیکٹ بنانے لگے ہوئے جی آپ نے دیکھ لیا ہے تو ایڈ سیلیکشن نیو سیلیکشن اور سبٹریکٹ سیلیکشن اسے میں کنٹرول ڈی کر کے فیلاغ ختم کرتا ہوں اور پھر ایک نئی سیلیکشن لیتا ہوں اور اس دبا میں یوں کرتا ہوں ایلیپٹیکل سیلیکشن لے لے تو یہ ایلیپٹیکل سیلیکشن ہے اور اس کے بعد آخری ٹول آ رہا ہے ہمارے پاس انٹرسیکس سیلیکشن یہ انٹرسیکس سیلیکشن کیا ہوتی ہے چیک ہے اچھا ٹھائی جب آپ کو ابھی یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ٹریم سیلیکشن اب میں اس کے ساتھ دوسرا ٹول لینے جا رہا ہوں ریکٹángلر اب آپ نے دیکھنے کیا ہوتی ہے پہلے ہم سمجھلیں ٹریم میں کیا ہوتا ہے ٹریم میں جو حصہ overlapped ہوتا ہے وہ ٹریم ہو جاتا ہے یعنی کر جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسیکٹ میں کیا ہوتا ہے انٹرسیکٹ کے طول پر کلک کیجئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسیکٹ میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے اس کے اوپر اوور لیپنگ کیا اس کو کلک کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ٹرم میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوور لیپنگ پورشن ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے اس میں کیا ہوا جو اوور لیپنگ پورشن تھا وہ آپس میں جائنٹ ہو گیا جائن ہو گیا اور جو باہر والا ایریا تھا جو اوور لیپ نہیں کر رہا تھا جو انٹرسیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ حصہ ریموو ہو گیا انڈو کر کے دیکھ سکتے ہیں سیمیلرلی اگر میں واپس جا ہوں ٹرم میں کہ ٹرم میں کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ٹرم میں کیا ہوتا ہے ٹرم میں کیا ہوا جو اوور لیپنگ پورشن تھا اوور لیپنگ پورشن ڈیلیٹ ہو گیا اور باقی کا پورشن بچ گیا یہ بہت امپورٹنٹ ٹولز ہیں ڈیزائنگ کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے جی میں اس کو انڈو کر رہا ہوں اور ہم دوبارہ آپ دیکھتے ہیں اب آپ کو انہی کام کرنے کے میں کوئی کلی شارٹکٹ پر رہنے والا ہوں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر بار اوپر جا کے ٹول پر کلک کرو جی سب سے پہلے میں نے پریس کیا شیفٹ شیفٹ کو جیسے ہی میں نے دبائیا آپ دیکھ رہے ہیں شیفٹ کو جیسے ہی میں نے دبائیا اس کے ساتھ پلس بن گیا اس کا کیا مطلب ہوا کیا ہے اے اٹو سلیکشن کا شارٹ کٹ کیا ہمارے پاس�ی ji اسی تریقے سے اب میں آلٹ کو دباتا ہوں ساتھ آپ دیکھتے ہیں کیا ہو گیا اور جیسے ہی میں نے ش槛 کی کرکٹ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے یعنی ان سب کے شورٹکٹس بھی ہمیں پتہ لگے شیفٹ آلٹ اور آلٹ شیفٹ ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے یہ شورٹکٹس ہم اس وقت use کیا کرتے تھے یہ بڑی پرانی بات ہے پہلے آپ کو شروع شروع میں جب ہم نے فوٹوشاپ use کرنا شروع کیا تھا 5.5 version میں تو اس میں یہ option bar نہیں ہوتی تھی option bar کسے بولتے ہیں اس bar کو بولتے ہیں option bar یہ والی option bar پرانے version میں ہوتی ہی نہیں تھی سو اس وقت ہم لوگ کیا use کیا کرتے تھے شورٹکٹس ہی use کیا کرتے تھے اور شورٹکٹس ایک بات یاد رکھیں اگر آپ دیزائنر ہیں تو شورٹکٹس آپ کو بوت help کرتے ہیں کوئکلی کام کرنے میں ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے دو ٹولز کو کور کیا ہے ابھی اس کے دو ٹولز ابھی مزید رہتے ہیں ایک اور بات یاد رکھنے جاتے جاتے وہ کیا بات ہے اب ہم نے انٹرسیکٹ کیا سیلیکشن کو آپس میں مکس کیا ٹرم کیا بچ یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرح کی سیلیکشن کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں آپ مختلف قسم کی سیلیکشن کو بھی آپس میں ٹرم کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں انٹرسیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی یہ shape tool ہمارا ختم نہیں ہوا لیکن ابھی لیکچر کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں تاکہ آپ اتنے حصے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو میں نے apply کیا ہے اس ساری چیزوں کو میں نے apply کیا تھا ایک plane page پر آپ اسے اپنے کسی image کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں آپ نے ابھی تک اگر میرا channel subscribe نہیں کیا تو اسے channel کو subscribe کریں تاکہ میرے آنے والے تمام photoshop کی lectures کے آپ کو notifications email کے تھروں ملتے رہیں thank you very much ملتے رہے آنے والے تمام